مفتی صاحب آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے لئے حضرت عیسیٰ کو کیوں منتخب کیا اس کی کیا حکمت ہے حضرت عیسیٰ دیکھو پیغمبروں کو جو موجزے ملتے ہیں وہ اسی زمانے کے حساب سے ملتے ہیں ہمارے نبی کا موجزہ قرآن بلاغت کیونکہ نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت بہت تھی شائری بہت تھی نا تو عرب بلاغت سمجھ سکتے تھے کہ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں لہذا اللہ نے قرآن نازل کر کے چیلنج کیا کہ ایسا کلام لے کر آو تو چیلنج یہ تھا کہ انہوں نے تو کسی مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑا اور یہ تم سے بھی زیادہ بلیخ کلام پیش کر رہے ہیں تو عرب کی سمجھ میں آ گیا یار یہ وہ خود شائر تھے نا انہوں نے گوائی دی بھئی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کسی اور کے سامنے پیش کی جاتا اس بیچارے کو بلاغت کا کیا پتا کہ بلاغت کیا ہوتی ہے تو جو پیغمبر جس زمانے میں موجزہ لے کر آتا ہے نا وہ اسی زمانے کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسے موجزے دیئے جو جادوگروں نے گواہی دی کہ یہ جادو نہیں ہیں جادوگروں کا دور تھا نا سامپ بنانا یہ کرنا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاتھی سے سامپ بناو جادوگر حیران ہوگا یار ہم جو رسی سے سامپ بناتے ہیں وہ تو دیکھنے میں سامپ ہوتا ہے حقیقت میں نہیں بنتا یہ تو واقعی لاتھی سے کیا بنا رہے ہیں سامپ ایمان لے آئے سارے کے سارے تو ان کے لئے جادو اور موجزے میں فرق کرنا کیا تھا آسان جس کو جادو کا نہیں پتا اس کے لئے جادو اور موجزے میں فرق کرنا بولو بھائی مشکل تو اس لئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے موجزے دیئے جو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تھے تو حضرت عیسیٰ جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی عروض پر ہوگی انتہا پر ہوگی سمجھ رہے ہو نا اور میڈیکل سائنس انتہا پر ہوگی اور میڈیکل سائنس یہ بات مانتی ہے کہ کچھ بھی کر لو مردے کو زندہ بولو بھائی نہیں کیا جا سکت لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کریں گے نا کیونکہ ان کو تو یہ موجزہ ہے قم بیزن اللہ وہ چھے مہینے سے مردہ برفانے میں پڑھا ہوا ہے اسے کہہ دیا ہے قم بیزن اللہ وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا تو میڈیکل سائنس گواہی دے گی کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کوئی خدا ہے جو ان کے ہاتھ پہ یہ کام بولو بھائی کر رہا ہے دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اور لاتھی کو سام بنائے نا تو بہت سے لوگ کہہ دیں گے یار کوئی شوبدہ کوئی ماز اللہ کوئی جادو ہوگا کہہ سکتے ہیں نا آج لوگ کہ ہر آدمی تھوڑی جادو کی حقیق سمجھتا ہے لیکن میڈیکل سائنس تو آپ سب سمجھنے ہیں ساری دنیا کے ڈاکٹر وہ گواہی دیں گے پھر وہ جو مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھوک ماری اور وہ اڑنا شروع ہو گیا میڈیکل یہ ممکن ہے ڈاکٹر کہہ گا بھائی یہ تو اگر پرندہ بنانا بھی ہے تو پرندے ہی کی جینز کوئی سیل لینا پڑے گا اسے کسی دوسرے پرندے کے سیل کے ساتھ کرنا پڑے گا یہ لمبا چوڑا پروسیز ہے یہ بھی لیبارٹری میں ہوگا یہ بھی رومال بچھا کے نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے بھائی لاؤ مٹی لے کر لاؤ کیچڑ لے کر آؤ ٹھیک ہے نا اس سے کبوتر کی شکل بنائی اور بولیں گے کن تیرم بیزن اللہ اللہ کی حکم سے کیا بن جا پرندہ وہ پورا صحیح سالم کبوتر بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایسا موجزہ ہوگا جو اس زمانے میں اس کا موجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ سائنس کو چیلنج ہوگا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے نا میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کی آنکھیں بولو نہیں آسکتی ممکن نہیں ہے حضرت عیسی علیہ السلام پیدائشی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں گے اس کی بنائی ہے بھئی بولتے کیوں نہیں کیونکہ جو سائنس تو مذہب میں اکثر سائنٹس ہی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں مرد قیامت میں زندہ کیسے ہوں گے اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے سائنس تو یہ کہتے ہیں نا مردے کیسے زندہ ہوں گے اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے عیسی علیہ السلام کو کہیں گے دنہ دو چار مردے زندہ کر گے دکھاؤ پھر وہ مردہ زندہ ہوگے بتائے گا ابھی میرے اوپر گزری کی آئے تو لوگ انسان کے بچے بنیں گے تو ایک یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے اور ایک بڑی حکمت یہ کہ آخری جنگ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی کس کے ساتھ ہوگی یہودی کے تو اور حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں یہودی جن کا یہ دعوی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا تو اللہ یہودیوں میں جو اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان مار پڑھوائیں گے حضرت عیسیٰ کے ذریعے تاکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ظلم کرنے کی کوشش کی تھی اس ظلم کا حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ان سے انتقام لیا جا سکے سمجھتے ہو اور تیسرا مسئلہ تیسرا اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ نہیں ہیں جو جغامدی صاحب جیسے لوگ اللہ ان کے بارے میں بھی بتا دے گا حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے نا تو وہ بھی بتا دیں گے کہ دین مولویوں سے سیکھا کرو پروفیسروں سے بولو بھائی جب وہ آئیں گے نا قرب قیامت میں تو خود بتا دیں گے دیکھو میں آسمانوں پر زندہ تھا اور غامدی صاحب کے جتنے کے لپتے وہ سارے کیا ہو گئے جھوٹے ہو گئے تو اب میں جب دنیا سے جاؤں گا تو آئندہ خیال کرنا بیانات علماء کے سننے ہیں لبرل ٹائپ کے پروفیسروں کے بولو نہیں سننے یہ بھی ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کی اس کا تعلق اگر تقدیر سے ہمیں نسے نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سر لوگ جیسے میں نے پھر بات میں بتائیں گے بہت لمبے لمبے سوالات کے جواب کبھی ٹائم نہیں ایک مثال دی جاتی ہے ایک مچھلی سارے طلاب کو گھندا کرتی ہے اس طرح اگر چند مولوی خراب ہوں گے تو سارے اس کے وجہ سے بدنام ہوں گے بلکل صحیح ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایک دو مولوانا کو غلط دیکھا تو سارے مولویوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ایسا تھوڑی ہے بھائی ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو جن کا لنک ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے آپ صحیح ہے نا تو ہم تو علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے تو زیادہ تر کو کیا دیکھا ہے اچھا ہی دیکھا ہے سخی دیکھا ہے خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن خیر الحمدللہ غالب کبھی بیٹھو آؤ مدرسوں میں جا کے اندر بیٹھو پتہ چلے گا بیس بیس سال سے کتابیں پڑھا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنے اتنے گھنٹے یہ قاریوں کو دیکھ لو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بارہ بارہ گھنٹے بچوں کو پیڑھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بڑی محنتیں ہیں آخری جنگ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی کس کے ساتھ ہوگی یہودی کے تو اور حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں یہودی جن کا یہ دعویٰ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا تو اللہ یہودیوں میں جو اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان مار پڑھوائیں گے حضرت عیسیٰ کے ذریعے تاکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ظلم کرنے کی کوشش کی تھی اس ظلم کا حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ان سے انتقام لیا جا سکے سمجھتے ہو اور تیسرا مسئلہ تیسرا اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ نہیں ہیں جو جغامدی صاحب جیسے لوگ اللہ ان کے بارے میں بھی بتا دے گا حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے نا تو وہ بھی بتا دیں گے کہ دین مولویوں سے سیکھا کرو پروفیسروں سے بولو بھائی جب وہ آئیں گے نا قرب قیامت میں تو خود بتا دیں گے دیکھو میں آسمانوں پر زندہ تھا اور غامدی صاحب کے جتنے کے لپ تھے وہ سارے کیا ہو گئے جھوٹے ہو گئے تو اب میں جب دنیا سے جاؤں گا تو آئندہ خیال کرنا بیانات علماء کے سننے ہیں لبرل ٹائپ کے پروفیسروں کے بولو نہیں سننے یہ بھی ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے اس کا تعلق اگر تقدیر سے ہمیں نسے نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سر لوگ جیسے میں نے پھر بات میں بتائیں گے بہت لمبے لمبے سوالات کے جواب کبھی ٹائم نہیں ایک مثال دی جاتی ہے ایک مچھلی سارے طلاب کو گھندا کرتی ہے اس طرح اگر چند مولوی خراب ہوں گے تو سارے اس کے وجہ سے بدنام ہوں گے بلکل صحیح ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایک دو مولوانا کو غلط دیکھا تو سارے مولویوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ایسا تھوڑی ہے بھائی ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو جن کا لنگ ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے آپ صحیح ہے نا تو ہم تو علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے تو زیادہ تر کو کیا دیکھا ہے اچھا ہی دیکھا ہے سخی دیکھا ہے خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن خیر الحمدللہ غالب کبھی بیٹھو آؤ مدرسوں میں جا کے اندر بیٹھو پتہ چلے گا بیس بیس سال سے کتابیں پڑھا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنے اتنے گھنٹے یہ قاریوں کو دیکھ لو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بارہ بارہ گھنٹے بچوں کو پیڑھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بڑی محنتیں ہیں